خبر شامل کرتے ہیں گولارچی سے ناز مٹھو معیشوری کی اس رپورٹ سے کڑیو گوھر کے قریب گاؤں سرور پیر روڈ پہ گاؤں محمود بوبر میں زمین میں بھینس چرانے پہ تین بھائیوں اور ایک عورت کلاریاں اور درات کے وار کر کے غریب دھنار لکھی بوبر کو سخت زخمی کر دیا کڑیو گوھر کے نواہی گاؤں محمود بوبر میں تین بھائیوں پپو چائوں وشرو چائوں ان کی بیوی نظیرہ چائوں اور ان کے چھوٹے بھائی دوروں چائوں نے درات اور کرانیا مار کر زمیدار غلام اللہ نظامانی کی زمین پہ بیٹھے مزدور دھنار لکھی بوبر کو شدید زخمی کر دیا زخمی کو کڑیو گوھر سیول اسپتال والوں نے زخمی کا علاج کرنے سے جواب دے دیا اس کے بعد میں شدید زخمی کو بدین انڈس ہاسپٹل لایا گیا فرسٹ ایٹ دینے کے بعد اسے ہیدر آباد لالبتی ریفر کیا گیا ہے جہاں پہ زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے لکھی بوبر کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے کڑیو گوھر تھانے پہ این سی داخل کرائی ہے لیکن پولیس اصلی جوابداروں کو چھوڑ کر دوسرے تین گاؤں والوں کو پکڑ کر لائی ہے لیکن وہ مجرم میں شامل نہیں تھے اس لیے رات کو ہی پولیس نے چھوڑ دیا جبکہ اصل مجرم گریفتار کرنے میں پولیس کے ناکام ذریعوں سے پتا چلا ہے کہ کسروار لوگوں میں سے کسی طاقت والے لوگوں کا ہاتھ ہے جو قانون سے بھی اوپر ہیں اس لیے پولیس خاموش ہے ادھر لکھی بوبر کے بھائیوں پوڑو بوبر اور محمد عالم بوبر نے آدھار نیوز سے کہا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم کڑیو گوھر میں دھرنا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم ایس ایس پی بدین اور آئی جی سن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قانونی مدد کر کے انصاف دیا جائے رپورٹ ناز مٹھو آدھار نیوز گولارچی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آدھار نیوز